جہند بندے ماترم نمسکار شاتھیوں سواگت ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اوطار اسٹڈی سیون جیرو فائپور میں میں پال پرابین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے بھارتی اسطح پر تکلا اور نرمان کرتا بھارت کی جو پرانی مارتیں ان کو کس کے دورہ نرمان کر آیا گیا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ سبھی لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے گا ویڈیو کا سیر کریے لائک کریے اور نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو بھی سسکرائب جرور کریے گا آپ کے اگزام کے لیے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو سبھی لوگ ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے ساندار کلاس کے ساتھ بھارتی اسطح پر تکلا اور نرمان کرتا پہلا پچھنے لال کلا کس نے ونوایا تھا امپورٹنٹ پاوکنٹ ہے تو سبھی لوگ ویڈیو کو بھی سیر کریں گے لال کلا کی گھر بات کریں تو لال کلا کو کس کے دورہ بنوایا گیا تھا ٹھیک ہے اپسن نمبر اس کا سی رائٹ آنسر ہے سازہہاں کے دورہ لال کلا کو بنوایا گیا تھا کس کے دورہ سازہہاں کے دورہ لال کلا کاہاں isتت ہے لال کلا کو بتانا ہے کہاں پر isتت ہے سبھی لوگ کمنٹ بوکس میں چھاپیں گے جلدی سے لال کلاب کا دلی کے اندر استعت ہے ٹھیک ہے اور بھارت کی رازدھانی کیا ہے دلی کتب مینار کس نے بنوایا تھا کتب مینار کی بات کریں تو کتب مینار کس نے بنوایا تھا بہت important point ہے right answer جاتا ہے اس کا option number d کتب دین ایوک کے دورہ کتب مینار کو بنوایا گیا تھا right answer ہے option number d کتب مینار کہاں استعت ہے بہت important point ہے ویڈیو کو سبھی لوگ share کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو share نہیں کیا ہے like نہیں کیا ہے اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو پلیز سبھی لوگ ویڈیو کو share کریں اور چینل کو بھی subscribe کریں کتب مینار کی بات کریں تو کتب مینار کہاں استعت ہے right answer جاتا ہے option number c نئی دلی میں کتب مینار کہاں پر استعت ہے کتب مینار نئی دلی میں استعت ہے سبھی پرشن بہت important ہے تو آپ سبھی لوگ پرشنوں کو بہت اچھے سے note کر کے چلیے گا اور سبھی پرشن important ہے star بنائیے گا سبھی پرشن پر تاز محل کس نے بنوایا تھا تاز محل کی بات کریں تو تاز محل سازہاں کے دورہ بنوایا گیا تھا ٹھیک ہے کہاں پر آگرا میں بنوایا گیا تھا اس کو تاز محل کہاں استعت ہے تاز محل کہاں پر استعت ہے right answer answer number v آگرا چار مینار کس نے بنوایا تھا چار مینار کی بات کریں تو چار مینار کس کے دورہ بنوایا گیا تھا چار مینار کس کے دورہ بنوایا گیا تھا تو محمد کلیقوباؤستحہ اپسر نمبر ای ای ڈانسر ہے محمد کلیقوباؤستحہ کے دورہ چار مینار کو بنوائے گیا تھا چار مینار کہاں پر عشتی تھے چار مینار کہاں پر عشتی تھے آپ کو بتانا ہے کانپور، حیدر آباد وانہ رسی یا پھر جائپور جو چار مینار ہیں آپ کی کہاں پر حیدر آباد میں عشتے تھے اگلے فیلی spoke left اگلی پسند پر بات کرتے ہیں اسوک اسطمب کس نے بنوائیا تھا اسوک اسطمب کس نے بنوائیا تھا سبیلو کمنٹ بوکس میں چھاپیں گے جلدی سے اسوک اسطمب کی بات کرتے ہیں تو اس کو کس نے بنوائیا تھا صحیح آنسر جاتا ہے اپسن نمبر سمراٹ اسوک کے دورہ اسوک اسطمب کو بنوائیا گیا تھا سمراٹ اسوک رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر ا اگلا اپسن ہے اسوک اسطمب کہاں پر اسطمب تھے سب ہی لوگ کمنٹ بوکس میں چھاپیں گے کوشن نمبر 10 بہت ہی important ہے اسوک اسطمب کی بات کریں تو یہ کہاں پر استد ہے ٹھیک ہے اسوک اسطمب کہاں پر استد ہے صحیح آنسے سارنات میں اپسن نمبر b right answer ہے اسوک اسطمب آپ کا سارنات میں استد ہے ویجے اسطمب کس نے بنوایا تھا ویجے اسطمب کی بات کریں تو ویجے اسطمب کس کے دورہ بنوایا گیا تھا ٹھیک ہے ویجے اسطمب آہ 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 آ عنصر آخر جاتا ہے اس کا اوپس نمبر ھی ایڈوینچ لٹیانس ٹھیک ہے ایڈوین لٹیانس کے ذرا اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا انڈیا گیٹ کہاں اس نے تھا انڈیا گیٹ کی کہاں پر استی تھے آپ کو بتانا ہے رائٹ ان�ر ای اپنے دللی ہے کہ انڈیا گیٹ آپ کا دللی میں اس کے گیٹ بھی اپ انڈیا کے وسط کار کون تھے گیٹ بھی آف انڈیا ٹھیک ایک اپ کا انڈیا گیٹ ہوتا ہے دو آپ کا دللی میں ستے آنسره اپسоду نمبر اے ڈلی ٹھیک اینڈیا گyyć آپ کا ڈلی میں اسدود ہے گیٹوی آف نیا کے وستکار کون تھے گیٹوی آف انڈیا ٹھیک ایک آپ کا انڈیا گیٹ ہوتا ہے دب آپ کا ڈلی میں اسدودت ہیں اور آپ کا ایک گیٹوی آف انڈیا یہ کہاں پر عشتی تھے آپ کو بتا رہا ہے اور اس کے وستکار کون ہے اس کو کس نے تیار کیا تھا تو جارج ویٹیٹ اپس نمبر c رائٹ آنسر ہے جارج ویٹیٹ کے دورہ اس کو تیار کیا گیا تھا gateway of india کہاں پر استعت ہے تو right answer option number c Mumbai کے اندر gateway of india استعت ہے jama masjid کس نے یہ بنوائیا تھا jama masjid کی بات کریں تو اس کو کس کے دورہ بنوائے گیا تھا صحیح answer جاتا ہے سازہا کے دورہ option number a right answer jama masjid sازہا کے دورہ بنوائے گیا تھا jama masjid کہاں پر استعت ہے تو jama masjid کہاں پر ڈلی کے اندر آپ کی jama masjid استعت ہے کہاں پر ہمتنوں دلی کے اندر زامہ مزید دیستی تھے سبی لوگ ویڈیو کو سیر کریں گے لائک کریں گے اور نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو بھی سسکرائب کریں گے جیپور سیکری کا نرمان کس نے کروایا تھا جیپور سیکری کا نرمان کس نے کروایا تھا رائٹ آنسور جاتا ہے اپسن ایمبر بھی اکبر کے دورہ اکبر کے دورہ جیپور شیکری کا نرمان کروایا گیا تھا فتیپور شیکری کی بات کریں تو فتیپور شیکری کہاں پر ہے فتیپور شیکری فتیپور شیکری کہاں پر پڑھتی ہے اتر پدیس اور اتر پدیس اتر پدیس آگرہ میں پڑھتی ہے اپسن ایمبر بھی رائٹ آنسور ہے کہاں پر پڑھتی ہے اتر پدیس کی آگرہ سہر میں آپ کی پڑھتی ہے فتیپور شیکری کونارک کا سور مندر کشنے بن بایا تھا most important question ہے کئی بار اگزام میں بھی اس پرشن کو پوچھا گیا ہے کونارک کے سور مندر کی بات کریں تو اس کو کشنے بن بایا تھا صحیح آنسور ہے نرشنگ دیپ پرثم option number 3 نرشنگ دیپ پرثم کے دورہ کونارک کے سور مندر کو بن بایا گیا تھا کونارک کا سور مندر کہاں استثت ہے بہت important point ہے کونارک کے سور مندر کی بات کریں تو یہ کہاں پر استثت ہے question number 22 بہت ہی important ہے استثت کہاں پر اور اریسہ کے اندر استثت ہے option number 2 right answer ہے خزراہو کا مندر کس کے دورہ بن بایا گیا تھا خزراہو کے مندر کی بات کریں تو اس مندر کو کس کے دورہ بن بایا گیا تھا question number 20 بہت ہی important ہے right answer ہے اس کا چندیل ساسکوں کے دورہ option number 2 right answer ہے خزراہو کا مندر چندیل ساسکوں کے دورہ بن بایا گیا تھا خزراہو مندر کہاں پر استثت ہے بن بایا کس کے دورہ گیا تھا چندیل ساسکوں کے دورہ اور یہ استد Taste کہاں پر ہے تو اسرد ہو جاتا ہے آپ کا چھترپور مدی پردیس مینے یہ ت breeds مختلف ہو جاتا ہے آپ سے نمبر سیر ہے انسل سارے چھترپور و او مدھو پردیس میں آپ کا خزراہو کا مندر استدھت ہے کاچی پورم کا مندر کش کے دورہ بن بائے گیا تھا کاچی پورم مندر کی بات گئے تو اس کو کس کے دورہ بن بائے گیا تھا کاچی پورم تو پلو راجہ کے دورہ ٹھیک پلو جو راجہ تھے ان کی دورہ پلو راجہ کے دورہ اس کو بن بائے گیا تھا کاچی پورم کا مندر اگلا اپس انہیں کاچی پورم کا مندر کہاں پر استدھت ہے تو کاچی پورم کا مندر استدھت کہاں پر تمیل نادو میں اپس ان مسیح رائٹ آنس نے بن بائے ک اس کے دورہ گئے تھا پرنموں کے دورہ اس کو بنبائے گیا تھا اجنتہ کے گفہ نرمان کس نے کروایا تھا جو اجنتہ کے گفہ تیمیتروں ان کا نرمان کس کے دورہ کروایا گیا تھا صحیح آنسر جیتا ہے گفت ساسکوں دورہ option number b right answer ہے گفت ساسکوں کے دورہ اجنتہ کے گفہن کا نرمان کروایا گیا تھا most important person ہے اسٹار بنا لیجے گا اگلا اپنے اجنتہ کی گفہ کہاں استیت ہے اجنتہ کی گفہ استیت کہاں ہے تو رائی ٹانسریں مہاراشتہ کے اورنگا باد سہر میں ٹھیک ہے اورنگا باد کہاں پر پڑتا ہے مہاراشتہ میں اور یہی پر ازنتہ کی گفہیں اچتی تھے کس کے دورہ بنوائے گیا تھا تو گپت ساسکوں کے دورہ اس کو بنوائے گیا تھا ایلورہ کی گفہوں کا نرمان کروائے تھا جو ایلورہ کی گفہ ہیں ان کا نرمان کروائے گیا تھا تو کس کے دورہ ان کا نرمان کروائے گیا تھا آپ سے نمبر ای رائی ٹانسریں ودھ کے دورہ الورا کی گفاؤں کا نرمان کروائے گیا تھا الورا کی گفہ کہاں استطح ہو most important course الورا کی گفہ کہاں استطح ہو صحیحwat ان sponsor ہے اورنگا باد ماہراشتہ ٹھیک ہے یہاں پر ایلورا کی گفہ این استطح ہو موٹی مسجد کا نرمان کس نے کروائے تھا بہت important concern ہے موٹی مسجد کا نرمان کس نے کروائے تھا صحیحوان سو سازہاں کے دورہ موتی مسجد کا نرمان کروائے گئے تھا موتی مسجد کہاں پر استطح ہے دلی کے اندر نرمان کس کے دورہ ساجہاں کے دورہ کروائے گئے تھا ٹھیک ہے کہاں پر استطح ہے دلی کے اندر اور نرمان ساجہاں کے دورہ کروائے گئے تھا کمبل گڑ کا قلعہ کس نے بنوائے تھا کمبل گڑ کے قلعے کی بات کریں تو اس قلعے کو کس نے بنوائے تھا کمبل گڑ کا قلعہ صحیح آنسر ہے رانہ کمبہ آپس نمبر سی رائٹ آنسر ہے کس کے دورہ تو اس کو بنوائے گیا تھا رانہ کمبہ کے دورہ اس کو بنوائے گیا تھا کمبالگڑ قلعہ کہاں استیت ہے کمبالگڑ کا قلعہ استیت کہاں پر ہے یہ کا راج سمندھ میں آپس نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بھی راج سمندھ میں استیت ہے رائٹ آنسر ہے آپس نمبر بھی بنوائے گیا تھا رانہ کمبہ کے دورہ فورٹ ویلیم کس نے بنوائے تھا فورٹ ویلیم یہ کس کے دورہ بنوائے گئے تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے دورہ ہبامہل کس نہیں بنوائے تھا ہبامہل کی بات کریں تو یہ کس کے دورہ بنوائے گئے تھا مہراجہ سبائی پرتاب سنگھ آپسن نمبر بھی رائیٹ آنسر ہے مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ کے دورہ اس کو بنوائے گئے تھا ہوا محل کہاں ایستی تھے ہوا محل کہاں پر ایستی تھے آپ کو بتانا ہے ہوا محل کی بات کریں تو جیپور راجستھان میں ایستی تھے اپسن نمبر ای رائٹ آنسر ہے اگلا اپسنے سانچی کا اسطوب کس نے بنوائے تھا موسٹ ایمپورٹنٹ کو سنے سانچی کے اسطوب کی اگر بات کریں تو اس کو کس کے دورہ بنوائے گیا تھا صحیح آنسر جاتا ہے اس کا اپسن نمبر ای سمرات آسوک کے دورہ سانچی کے اسطوب کو بنوائے گیا تھا سانچی کا اسطوب کہاں ایستی تھے سانچی کا جو اسطوب ہے یہ کہاں پر ایستی تھے رائٹ آنسر ہے سانچی مد پردیس اپسن نمبر بھی رائٹ آنسر ہے آگرہ کا قلعہ کس نے بنوائے تھا آگری کی قلعہ کی بات کریں تو آگرہ کا قلعہ اکور کے دورہ بنوائے گیا تھا کس کے دورہ اکبر کے دورہ آگرہ کا قلعہ بنوائے گیا تھا اپنی یاد اگنا ہے آمیر کا قلعہ کس نے بنوائے تھا آمیر کا قلعہ ہے مطلو یہ کس کے دورہ بنوائے گیا تھا تو یہ بنوائے گیا تھا مطلو راجہ مان سنگھ پرثم کے دورہ ٹھیک ہے راجہ مان سنگھ پرثم کے دورہ کہاں پر پڑتا ہے یہ راجستان راج میں آپ کا پڑتا ہے آمیر کا قلعہ کہاں اشتت ہے آمیر کے قلعے کی بات کریں تو جیپور راجستHAN اپسن نمبر سی جیپور راجستھان میں آپ کا آمیر کا قلاقہ ک Brooklyn جوuellہ ہے یہ کہاں پر زیپور راجستھان میں اسمتر ہے راشت پتی بھون کے وستوکار کون تھے راشت پتی بھون جو بنایا گیا ہے دلی میں اس کے وستوکار کون تھے تو صحیح آنسر چیز کینة seriously لینڈ سیر لٹیانز اپسن نمبر سیری آنسر چلو لینڈ سیر لٹیانز اس کے دورہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا راشت پتی بھون کہاں اس دخل ہے راشت پتی بھون کی بات کریں یہ کہاں پر اس دخل ہے دلی کے اندر راشت پتی بھون اس دخل ہے اگلا پسر ہے وہ لند دروازہ کس نے بنبایا تھا وہ لند دروازہ کی بات کریں تو بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے بولن دروازہ اکبر کے دورہ اپس امبر ڈی کسی امبر احساب صحیح آنسار اٹھا ہے ام اپس خودے کا بولن دروازہ اہساب اڑائی دن کا جھوپڑا یہ کس نے بنویا تھا اڑائی دن کا جھوپڑا آڑائی دن کا جھہوپڑا یہ کس نے بنوائے تھا سب سے لوگ کامنٹ کریں گے آڑائی دن کا جھہوپڑا کس کے دورہ بنوائے گیا تھا صحیح آنسر ہے کوتبود دین ایبک option نمبر بی right آنسر ہے کوتبود دین ایبک کے دورہ اس کو بنوائے گیا تھا آڑائی دن کا جھہوپڑا کہاں پر استحت ہے تو یہ ساتھیوں استحتat کہاں پر ہے تو عزمیر راجستان میں option نمبر بی right آنسر ہے ازمیر راجستہ میں آپ کا اڑائی دن کا جھوپڑا اس تیت ہے سری نگر میں نسان بھگیچہ کس نے بنوایا تھا نسان بھگیچہ کہاں پر اس تیت ہے مہتروں یہ آپ کا اس تیت ہے کہاں پر یہ آپ کا سری نگر جمبو کسمند میں اس تیت ہے کس کے دورہ بنوایا گیا تھا یہ بنوایا گیا تھا جہاں گیر کے دورہ آپ سرم بڑی رائٹ آنسر ہے گرینڈ ٹیک یعنی جی ٹی روڈ کس نے بنوایا تھا گرینڈ ٹینک یعنی جی ٹی روڈ کس نے بنوایا تھا صحیح آنسر ہے سیر سہاسوری کے دورہ جی ٹی روڈ کا نرمان کروایا گیا تھا برہد دیشور مندیر کس نے بنوایا تھا برہد دیشور مندیر کی بات کریں تو اس کو کس نے بنوایا تھا صحیح آنسر ہے راج راج چول راج چول کے دورہ اس کو بنوایا گیا تھا برہد دیشور مندیر کہاں پر اس تیت ہے آپ کا برہد دیشور مندیر ہے یا تنجور تمیل نادو میں استعداد ای، رائٹ آنسا ہے تنجور تمیل نادو 64 یوگنی مندر کس نے بنوایا تھا 64 یوگنی مندر کس نے بنوایا تھا سبھی لوگ کمنٹ کریں گے صحیح آنسا ہے چندیل ونس نے ایف سن نمر اس کا رائٹ آنسا ہے کیا جاتا ہے چندیل ونس کے دورہ بنوایا گیا تھا رائٹ آنسا ہے ایف سن نمر ڈی بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہے اچھاگلی ایفہ mitרif über رہا پر ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ استaling کو خزراہو مد اپسین نمبر اِسکا بی رائٹ آنسر ہے مد اپا 64 یوگنی مندر استتُ erschyt ہیں آنند بھون کس نے بنویا تھا آنند بھون کی بات کرتے ہیں ساتھیوں تو آنند بھون کو پریام راج میں تو ہے کس نے بنویا تھا آپ کو بتانا ہے موتلال نے نیحروں نے اس کو بنویا تھا آپ چون مباری اٹس ای soll tourism پر آنن اکر آنسر ہے اور کہاں پر استید آن اند بھونیا ا کیسے پدیس میں آپ کا آنند بھون استطح ہے آگرہ سہر کشنی بنوایا تھا آگرہ شہر کی بات کریں تو اس کو کسنی وسایا تھا مان لیجئے ایک تیرے شکندر لودھی کے دورہ اس سہر کو وسایا گیا تھا آپسے نمبر دی ٹھیک ہے شکندر لودھی گزری محل اور مرگنینی محل کسنی بنوایا تھا گزری محل اور مرگنینی محل کسنی بنوایا تھا صحیح آنسر رہتا ہے رازہ مان سنگھ تومر کے دورہ آپسے نمبر ای رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے کس کے دورہ اس کو بنوایا گیا تھا رازہ مان سنگھ تومر کے دورہ اس کو بنوایا گیا تھا آس کی بیڈیو کا لاشٹ پرشن ہے گزری محل اور مرگنینی محل کہاں ایستے تھے ٹھیک ہے گزری محل اور مرگنینی محل کہاں پر ایستے تھے سبھی لوگ کمنٹ کریں گے صحیح آنسر ہے گولیر مدد پردیش اپشنمر ای رائٹ آنسر ہے گولیر مدد پردیش میں آپ کا گزری محل ٹھیک ہے گزری محل اور آپ کا مرگنینی محل اس دیتے تھے آپ نے یاد رکھ رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے اگزام کے لیے تو اس ویڈیو کے مادم سے ہم نے ساٹھ مہت پوٹ پشن کبر کر رہے ہیں جو آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب ہی لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ویڈیو کو سیر کریے لائک کریے اور نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کریے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائے گا آپ کو ہماری کلاس کیسی لگی ملتے ہیں ایک لیے پھر ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت